آج بپکشی دلوں کی اور سے اس انویسٹرز میٹ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا گیا کہ انویسٹر میٹ نہیں دراصل یہ ایک ایونٹ کا یوجن کر رہی ہے یوگی سرکار اور دوہزار اٹھارے کے آنکڑے گناتے ہوئے بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ دوہزار اٹھارے میں سوال چار لاکھ کروڑ کا جو نبیش کا پرستاو آیا تھا دوہزار بیس آتی آتے دیویش تو تقریباً چالیس ہزار کے آس پاس ہی ہوا چالیس ہزار کروڑ کے آس پاس تو اس پر کیا ہے کہنا وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ دکھاوا کچھ اور کرتی ہے وعدہ کچھ اور کرتی ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے روزگار اور بہنگائی کے مددے پر ان سے جواب دیا نہیں جاتا اس وجہ سے ایک ایونٹ کر کے یہ اپنا چہرہ چمکانا چاہتے ہیں راکیشی اور ایک لاکھ آنٹالیس ہزار کروڑ کے ایمویو ریالیز گرام ریالیزشن ہم نے کورونا کی آوازی سے پہلے ہی کر لیا تھا سچائی یہ ہے ایک ہزار سٹانوے یونٹ اتر پردیس میں ہم نے کورونا کی آوازی کے دورہ نہیں ہم نے پورا کر لی اتر پردیس نے آج ایک دسہ بدلی ہے اتر پردیس کی دسہ بدلی ہے کہ ڈبل انگین کی سرکار ہے جس کے کارن آج اتر پردیس نے جو بھی لکشتہ کیا تھا اس لکشے سے ہم بہت آگے نکل گئے 23 لاکھ کروڑ کا ہم لکشے لکبر لے گے لے کر چل رہے تھے اور 32 لاکھ کروڑ کے ہمارے پاس آج نیویس کے ایمویو سگنیچر ہوئے ہیں اور دیس نہیں دنیا بھر کے بڑی بڑے دیسوں کی بڑی بڑی کمپنیاں آج اتر پردیس کی طرف آکر سے تھو رہی ہیں جیسے دنیا بھر کے لوگ نیویس کرنے کے لیے بھارت کو مفید دیکھ رہے ہیں ویسے ہی بھارت میں سب سے زیادہ مفید دستان اتر پردیس دکھائی پڑھ رہا ہے اور یہ اتر پردیس آج جو بدلاؤں کے ناستے پر چلا ہے نا جو کانون کے اوستہ میں بدلاؤں ہوگا ہے جو انٹراشٹکٹر ڈیولپمنٹ جیسے درہ سے ہوگا ہے کہ آج پانچ انٹرنیرسنال ائرپورٹ اتر پردیس میں ہیں ٹھیک ہے یہ نیویس کا چاہ رہا ہے یہ چاہ اگری کلچر سیکٹر میں ہو یہ اینرڈی کے سیکٹر میں ہو یہ آج ایڈیوکیسن سیکٹر میں ہو یا آج جس طرح سے باروہ انڈسٹری کے لئے سیکٹر میں ہو الگ الگ سیکٹر میں اتر پردیس میں نیویس ہوا ہے ٹھیک ہے سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ سیکٹر میں لگاتار نیویشکوں کا بھروسہ بڑھا ہے اور نیویش ہوا ہے اب اتر پردیس میں بھروسہ بڑھا ہے اتر پردیس میں سولہ اگر دیشوں کے تین سو سے زیادہ ادیوکپتی پہنچ رہے ہیں تو پھر اس پر تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اتر پردیس کم سے کم وکاس کی نئے پیمانے کو اگر گڑھ رہا ہے تو اس کو لے کر اس طرح کا تنج کیا کی بسوٹ بوٹ کسی کو بھی بنا رس کے آدمی کو پہنا دیجے اسے ایم بیویو کا بسگ نیچر کروالے گی بی جے پی کے سرکار اب یہاں پر ریلائنس انڈسٹریز کے مالک کی اور سے پیٹ تھپ تھپ آئی گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے مکیش امبانی کا کہ اتر پردیس میں ایک قانون ویوستہ لاؤ این آرڈر کیسیتی بہت سدھری ہے پچھتر ہزار کروڑ کا نویش کیا گیا ہے ان کی اور سے تو اس پر اتنی بیچانی کیوں ہے انراغ بھدوریہ جی دیکھیں سوال اس بات کا نہیں ہے کہ انویسٹر سمیت ہو رہی ہے سرکار ہے بزنسمن آ رہے ہیں اچھی بات ہے بلائیے اور جو انویسٹر ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے آج تک کسی کو اس بات کا پتہ چلا میں تو کہتا ہوں سماجبادی پارٹی سرکار میں جو کام ہوا ایکسپریس پہ سامنے دکھائی دیتا ہے لوگ جب دلی سے چلتے ہیں آگرہ سے لکھنو ایکسپریس پہ کیا کسی سے چھپا ہوا ہے آپ بتائیں کتنا اچھا ایکسپریس پہ ہے یہ سماجبادی پارٹی سرکار میں ہے یہ بھی اپنا ہے کہ ایکسپریس پہ بتائیں اتنا اچھا سا ہم نے ہنڈیڈ ڈائل شروع کی تھی تو کون سا ہم نے انویسٹمنٹ سمیٹ کی تھی ہمارا ہنڈیڈ ڈائل دیکھئے آج بھی اپیوگ میں آ رہا ہے اور اپرادیوں کو پکڑنے کے اپیوگ میں آ رہا ہے 1090 سماجبادی پارٹی سرکار میں محلہ سمسیا کے سمادھان کے لیے چلائے گئے آج بھی دیکھو کارگر ہے ہم نے کیا کام کیا تھا ہم نے کسانوں کے بکاس کیلئے کیا تھا ہم نے گاؤں کے بکاس کیلئے کیا تھا ہم نے وہاں پہ جنسومس گرام بنائے لوہیا گرام آواز بنائے تو یہ سماجبادیوں نے جنتا کو پہنچے آج بہت کونفیڈنس آپ کا ڈگمگایا ہوا ضرور ہے لگنوں کی تصویریں دیکھ کر انراک بھدوریا جی بولنے تو دیجئے ہم اپنا گنا رہے کام اور آپ کریں کونفیڈنس گرام سوال ٹھیک ہے آج کی موجودہ اس پر رہتے ہیں پہلے آج یہ جو دستکت کیے جارہے ہیں اس پر رہتے ہیں دیکھئے پچھتر ہزار کروڑ نیویش کرے گی پچاس ہزار کروڑ نیویش کر چکے ہیں ریلائنس انڈسٹریز برنا گروپ کی اور سے بھی پچیس ہزار کروڑ کی نیویش کا بادہ کیا گیا ہے ٹاڑا گروپ بھی نیویش کر رہا ہے الگ الگ دیشوں سے تمام وہاں پر پر پرتنی تھی پہنچے ہیں آج درہا اس پر بات کر لیتے ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایونٹ کرا رہی ہے میں کہتا رہا ہوں لولو مول جبکہ لولو مول بنا ہوا ہے جہاں پہ یوسف علی جی بھی آج آئے ہیں کس نے جمین دی تھی جب یہ مول بنا تھا اس کے بعد یوسف علی جی نے کونسا کام کیا اتر پردیش کے اندر میں یہ بتا دیجے مجھے ایمیو تو اس کے پہلے بھی پانچ سال پہلے بھی تین سال پہلے بھی سائن کر کے گئے تھے وہ تو کونسے ایمیو جو پہلے سائن ہوئے تھے جو ابھی تک نہیں دکھائی پڑے وہ بھی تو جنتہ وہ دکھائی پڑے نا کہ جو کام ہوا تو کام گناہ دیں کام ہی کی تو بات ہو رہی ہے کام تو پتہ چلے نا اسی لئے تو آپ کی سروے کی ریپورٹ ہے کہ جو آپ کے آج تک میں ایک سروے کی ریپورٹ آئی ہے کہ 52% کا جو فائدہ ہے سروے میں آیا ہے کہ پونجی پتیوں کو ہو رہا ہے کہ آپ کی سروے کی ریپورٹ ہے میری سروے ریپورٹ نہیں ہے یہ اور آپ کے ہی سروے میں آیا ہے کہ اگر بیروزگاری و مہنگائی کو ملا دیں تو یہاں پہ 37% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں مہنگائی و بیروزگاری سے یہ میرا سروے نہیں ہے یہ آپ کا سروے ہے اور آپ کے ہی سروے میں آ رہا ہے کہ 6% خالی کسان لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملکل صحیح آکریں آپ نے دیا ہیں اور ہمارا ہی سروے یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ پریتا کے پیمانے پر دیشور میں اگر دیکھا جائے تو یوگی آدھتنات کا کس طرح سے پرمکتا سے اس تھان ہے ہمارا سروے یہ بھی بتاتا ہے کہ نریندر موڈی کے نام پر لوگوں کا کس طرح سے بھروسہ ہے تو اگر باتیں کرنی ہے تو پھر دونوں ہی طرف کی کیجئے ایک طرف کی تو نہیں ہوگی